جالی زری زہروں کی تیاری اور خرید و فروخت کے دھندے میں ملوث اناثر کی بیخکنی کے لیے محکمہ زراعت کا سخت کریک ڈاؤن جالی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ علیاس رضا کلاچی کی سربراہی میں پیسٹی سائٹس انسپیکٹر سید اسمت حسین بخاری نے ملتان میں پولیس پارٹی تھانہ الپے کے ہمراہ بستی سالیوہ کے مہیچوک نواب پور میں ایک مکان پر چھاپا مارا اور بھاری مقدار میں ڈالی زہر 250 لٹر اور دو صفر دو کلو گرہ مقدار میں پکڑ لی ان کی مال ایچھا بیس لاکے بانوے بیس روپے بنتی ہے اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں کے نام سے سیکروں کی تعداد میں پرنٹ شدہ زری زہروں کے لیبل خالی بوتلیں پیک شدہ بوتلیں سیونگ مشین سیلنگ مشین زری زہروں سے بھرے تب او دیگر سامان برامت کر لیا ملزم مارکٹ سے زری زہر لے کر انہیں مکس کر کے مختلف کمپنیوں کے لیبل لگا کر مارکٹ میں فروخت کر رہا تھا دوران تفتیش ملزم یاسر محمود نے بتایا کہ وہ یہ تمام تر مال پیک کر کے چودری محمد عارف کو دیتا تھا پیسٹی سائٹس انسپیکٹر سید اسمت حسین بخاری نے بتایا کہ غلط لیبل کا ستو مال اگریکلچر پیسٹی سائٹس آرڈیننس کے رول پندرہ کی سراسر خلاف ورزی ہے جبکہ غیر قانونی اور غیر ریجسٹر جالی فیکٹری بھی متذکرہ بالا آرڈیننس کے رول نو کی خلاف ورزی ہے برامت شدہ پیک زری زہر غیر ریجسٹر دہونی کے ناتے سیکشن چار کی خلاف ورزی ہے یہ تمام جرائم پیسٹی سائٹس آرڈیننس کی دفعہ 21 الف ور 23 کی زمرہ میں آتی ہیں جو کہ اس آرڈیننس کی دفعہ 26 کی تحت قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل زمانت ہیں جس کے تحت ملزم یاسر محمود مالک جالی پیسٹی سائٹ فیکٹری کو موقع پر گرفتار کروئی کیس کے خلاف مقدمہ کے اندارچ کیلئے تھانہ علپے میں استغاثہ دائر کر گیا ہے موقع پر زری زہروں کے نمونہ جات حاصل کر کے تجزیہ کیلئے لیبورٹری پھجوا دیے گئے ہیں اس موقع پر ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ لیاس رضا کلاچی نے بتایا کہ وزیر زراد پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی ہدایت پر جالی زری مداخل تیار و فروخت کرنے والے مافیا کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے اور اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جارہی ہے حکومت پنجاب جالی کھادوں اور زری زہروں کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالنس پولیسی کے اصول پر عمل پیرا ہے